لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں شراب وہ سکون نہیں دے سکتا اس لیے کہ ظلم کر کے کچھ بھی پی لو تمہیں سکون نہیں مر سکتا ظلم چھوڑ دو محبت کرو پیار کرو انشاءاللہ پھر دیکھنا کیسے سکون کی نیند آئے گی کیوں؟ کیونکہ جب تم اللہ کے بندوں سے نفرت کرتے ہو تو اللہ تم پہ لانت کرتا ہے اور جب محبت کرتے ہو تو اللہ تم پہ رحمت کرتا ہے اور خدا جس پہ رحمت کرتا ہے پھر وہ زمین کے اوپر بھی چین سے سوتا ہے زمین کے اندر بھی چین سے سوتا ہے ظلم کرنے والے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں میں نام نہیں لوں گا اکثر لوگ جو قوم پہ ظلم کرتے ہیں ان کی رات شراب کے بغیر نہیں گزر سکتی اور شراب ٹینشن کا حل نہیں شراب نیند نہیں شراب چین نہیں آپ جانتے ہیں شراب کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شرابی کے سینے میں ایمان جمع نہیں ہو سکتی شراب اور ایمان دونوں ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اللہ اس کو تینت الخبال پلائے گا یہ تینت الخبال کیا ہے احدیث میں آتا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ نہر خبال کیا ہے تو سرکار فرماتے ہیں جہنمیوں کا پیپ اور جہنمیوں کا پسینہ جو کھولتا ہوا ہوگا اور وہ شرابیوں کو پلائے جائے گا ایک حدیث میں نے پڑی تو میری طبیعت عجیب ہوگی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے شراب گئے گھونٹ پیا اور توبہ کرے بغیر مر گیا توبہ نہیں کی اس نے اگر میں اس کو بخش دوں تو بھی میں اس کو جہنم کا گرم گرم پانی ضرور کلا ہوں یعنی جہنم میں جائے گا تو وہ تو اس کا انجام ہی دوسرا ہے اگر اس کی بخشش ہو جائے اگر بالفرض اس کی بخشش ہو جائے حالانکہ شرابی کی بخشش نہیں ہوگی اسے تو جہنم میں جانا ہوگا بلکہ آقا کریم نے یہاں تک فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شرابیوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شراب پینے کا آدھی ہوگا اکثر اس کا خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے خاتمہ خراب ہوا تب تو ہمیشہ جاننم میں رہے گا اور خاتمہ کفر پر نہیں ہوا تو شراب کی گناہ کی سزا بھگت کر پھر اس کی بخشش کے اسباب پیدا ہوں گے لیکن بہت آسان نہیں ہے بخاری شریف کی حدیث میں حضور نے شرابیوں سے یہاں تک نفرت کرنے کا حکم دیا توجہ سے سنیں بخاری شریف میں شرابی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لئے نہ جاؤ کافر بیمار پڑے تو اس کی عیادت کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے حدیث سنی لیکن شرابیوں کو عبرت ہو لوگ نشے سے نفرت کریں اس لئے فرمایا گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں شرابی بیمار پڑے اس کی عیادت کے لئے نہ جاؤ فرمایا شرابی سامنے بیٹھا ہو اس کو سلام نہ کرو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو سوچو جو رحمت اللی العالمین شرابیوں سے اتنی نفرت کر رہے ہیں تو آج میری قوم کے چھوٹے چھوٹے لڑکے سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے لڑکے نشے کی طرف کیوں جا رہے ہیں شراب کی طرف کیوں جا رہے ہیں اچھا ایک حدیث اور یاد آئی توجہ کریں لرس جائیں کچھ ایسے لڑکے ہیں جو شراب نہیں پیتے نشہ نہیں کرتے لیکن وہ نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دھیان سے سننا یہ میری بات نہیں اللہ کے رسول کا فرمانے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا اللہ اسے بھی آگ میں جلائے گا دوزک کی آگ میں اس کو بھی جلائے گا نشہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا کیوں؟ اتنی پابندی کیوں لگائی؟ کہ نشہ والوں کی صحبت بھی چھوڑ دو نشہ کرنے والوں کا ساتھ بھی چھوڑ دو ورنہ تم بھی اگر تم شرابی نہیں بنے نشہ نہیں کیا تو بھی تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے اور آقا فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے تیری وجہ سے میرا کام بگڑا تیری وجہ سے میرا کام بگڑا لیکن وہاں ملامت کرنے سے کیا ہوگا اسی لیے فرمایا گیا یہاں شرابیوں سے نشہ کرنے والوں کی صحبت سے بچو ورنہ تم بھی جہنم کی عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شرابی اور نشہ کرنے والوں کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی شرابی بنائیں اس کو بھی نشہ کروائیں کوئی کہتا ہے تیری ماں کی قسم تجھے شراب پینا پڑے گی تیری اولاد کی قسم تجھے میں کہتا ہوں اگر کوئی کہے اللہ کی قسم تو شراب پی اللہ کی قسم دے کر بھی کوئی شراب پلائے کوئی اللہ کی قسم دے کر بھی شراب پلائے تو بھی شراب پینے کی اجازت لیے اور ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھتا ہوں حدیث پاک ہے میرے کریم آنکہ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ حال یہ ہوگا کہ جب کوئی بندہ شراب پینے والا توجہ سے سنیے شراب پینے والا جب مرے گا تو وہ نشے کی حالت میں کبر میں دفن کیا جائے گا کتہ گولی کھانے والے میرے جوانوں سے گزارش ہے اپنی آخرت پر رحم کرو دنیا تو تباہ کر دی آخرت کیوں تباہ کرتے ہو آخرت کیوں برباد کرتے ہو چرس پینے والے کانجھ پینے والے اور الگ الگ انداز سے نشہ کرنے والے انجیکشن کے ذریعے سے رگوں کے اندر نشیلی دوائے ڈالنے والے اپنی دنیا تو تم تباہ کر چکے ہو آخرت تباہ مت کرو میرے آقا فرماتے ہیں شراب پینے والے نشا کرنے والے حالتیں نشا میں کبر میں رکھے جائیں گے اور جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو بھی نشے کی حالت میں اٹھیں گے پھر اس کے بعد انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اس حالت میں کہ وہ نشے کی کیفیت میں ہوں گے اور زمین اور آسمان کی عمر کے برابر ان کا عذاب ہوگا زمین اور آسمان کی عمر کتنی پتا ہے آپ کو نہیں بتا زمین اور آسمان کی عمر کے برابر ان کو عذاب ہوگا اور ایک پہاڑ ہے جہنم میں جہنم میں پہاڑ ہے اس پہاڑ پر اس کو چلنے کے لیے کہا جائے گا اور جب وہ اس پر چلے گا تو وہ آگ کا پہاڑ ہے جہنم کے اندر آگ کا پہاڑ ہے اس پر چڑنا پڑے گا کیلئے نشا کرنے والوں کو آج آپ کہتے ٹینشن میں تھا تو میں نے نشا کیا نہیں ٹینشن میں بھی نشا کرنا جائز نہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں مولانا بیماری میں دواء کے طور پر شراب پی سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شراب اور پیشاب دونوں برابر ہیں شراب پینے والا اور پیشاب پینے والا دونوں برابر یعنی پیشاب پیو یا شراب پیو ایک ہی بات ہے الگ نہیں ہے فقہ فرماتے ہیں جیسی نجس شراب ہے ویسی پیشاب جیسی پیشاب ویسی شراب اب آپ بتاؤ پیشاب پینے سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے آئیے دواء کے طور پر اگر کوئی شراب پیے تو اس کا کیا انجام ہے وہ بھی ذرا سننے تھنڈے دل سے پھر اپنے انوان کی طرف آتے ہیں بات نکل آئیے نشے کی تو عرض کرنے لگا جو دواء کے طور پر شراب پیتے ہیں پہلی بات تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ حرام میں شفا نہیں ہے نہیں ہے حرام میں شفا حرام میں شفا ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ جس میں شفا ہے وہ حرام نہیں ہے اور جو حرام ہے اس میں شفا نہیں اللہ نے شفا اٹھا لیا حرام چیزوں سے اور حلال میں شفا ہے بس حضرت فضائل ابن عیاس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دوست کے متعلق مجھے پتا چلا کہ وہ نزاں کی کیفیت میں نزاں کہتے ہیں مرنے کے قریب نزاں کی کیفیت میں ہیں میں نے سوچا کہ بہت پرانا دوست ہے کیونکہ حضرت فضائل ابن عیاس کی پچھلی زندگی آپ جانتے ہیں کہ حضرت فضائل ابن عیاس پہلے ڈکیتی کرتے تھے پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دی پھر وہ بدلے پھر وہ مکت المکرمہ گئے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ بہت سی احدیث یاد کی اور اس کے بعد پھر وہ بہت بڑے ولی بن گئے لیکن دوستی تھی پہلے تو گئے تھے ایک اس بندے کے پاس جو نزاں کی کیفیت میں تھا اس کو کا کلمہ پڑھ پھر سب اپنا ہی اپنا ہے وہاں ایمان پر جانا ہے بس اور ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو کتنا بھی کچھ بھی کر لو کوئی کامیابی نہیں اس لیے اپنے آپ پہ رحم کرو اپنے حال پہ رحم کرو دنیا کے امتحان میں ناکام ہو کر پھر امتحان دینے کا موقع پھر امتحان دینے کا موقع پھر امتحان دینے کا موقع دنیا کے کسی امتحان میں ناکام ہو گئے ہزاروں بار امتحان دے کر کامیاب ہو سکتے ہو اللہ کے امتحان میں ایک مرتبہ ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی نہیں مل سکتی اس لیے بہت ڈرتے رہو اللہ سے آخرت کی فکر کرتے رہو دنیا میں تمہیں کوئی کچھ بولے اپنے اللہ رسول سے اپنے تعلقات اور اپنے معاملات کو درست رکھو دنیا اچھا کہے اللہ کی نگاہ میں اچھے نہیں تو آپ اچھے نہیں اور دنیا برا کہے اللہ رسول کی نگاہ میں اچھے ہیں تو آپ سب سے اچھے ہیں اس لیے خیال رکھنا فضائل ابن ایاز کہتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھا اور اس کو میں کلمے کی تلقین کرنے لگا لیکن جب کلمے کی تلقین کرنے لگا وہ کلمہ نہیں پڑتا تھا میں نے کہا پڑ کلمہ پڑ کلمہ آخر اس نے کہہ دیا کہ میں اس کلمے سے بیزار ہوں اس پغفر اللہ معاذ اللہ یعنی اب وہ کافر ہو گیا توجہ کریں کافر ہو گیا اور کہتے ہیں اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی یعنی اس کی زندگی کا آخری جملہ یہ تھا کہ معاذ اللہ کلمے سے بیزار ہوں یہ کفریہ کلمہ اس نے کہا اور وہ مر گیا اور جب مر گیا فضائل ابن ایاز کہتے ہیں کہ میں جہاں روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف نکلا اور میں بہت تمنہ کرنے لگا اللہ مجھے اسے دکھا دے تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا آخری پہر میں میری آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ وہ بندہ جہنم کی عذاب میں مبتلا ہے اور جہنم کی عذاب کے اندر جوہے وہ مبتلا کر دیا گیا ہے میں نے کہا سچ سچ بتانا کہ تُو تو جوہے وہ بڑا نیک تھا بڑا پارسا تھا اور تجھے تو اللہ اکبر بہت ساری آدیثیں بھی یاد تھی قرآن بھی یاد تھا علم فقہ بھی تجھے یاد تھا بہت ساری چیزیں تجھے یاد تھی لیکن تُو مرا تو کافی رو کر کے مرا تو اس نے جواب دیا میں بہت بڑا پارسا نیک متقی پریزگار تھا لیکن بات یہ ہے کہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا تو بہت سارے حقیموں نے یہ کہا کہ سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورہ شراب پی لیا کر تو تُو اس بیماری سے نجات پا جائے گا تو بیماری سے شفا پانے کی لالچ میں میں چھکے سے سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورہ شراب پی لیا کرتا تھا اسی کی نحوست ہے کہ مرا تو کافر ہو کر مرا اب مسلمانوں مجھے بتاؤ اپنے ایمان کی ان لوگوں کو خیر منانا چاہیے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے مسلمانوں نوع علیہ السلام کا بیٹا کفر پر مرا تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتی وہ جہنم میں جائے گا اللہ ہو اکبر اللہ نہ کرے ہمارے ایمان کو زبال آ گیا تو کیا ہوگا اور پھر فضائل ابن عیاس کہتے ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورہ بیماری سے شفا پانے کی لالچ میں چپکے سے شراب پیتا تھا مرا تو کافی رو کر مرا جو سال میں ایک مرتبہ بیماری کے لیے شراب پیئے کٹورہ وہ کفر پر مرتا ہے جو روزانہ شراب پیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا جو شراب کی محفلے سجاتے ان کا انجام کیا ہوگا جو نشے میں دھت رہتے ان کا انجام کیا ہوگا آخرت کی خیر مناؤ آخرت کی خیر مناؤ دنیا تو چند دن کی ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن آخرت باقی رہنے والی ہے